الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام والسلام على رسولِهِ الكریم اما باد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درودِ پاک باب حضر بلان محبت اور پیار سے سلام علیکہ سیدیا حضر اللہ السلام علیکہ سیدیا حضر ٹھر ہوئی ہر بولن والے بندے دا اپنا اپنا انداز ہوں دے میرا ایک اپنا انداز ہے اور جتنی دیر بھی میں سرکار دا ذکر کرنے میں چاہنا کہ میں محبت نار سناما تو سی محبت نار سنو کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں مقصر جو وقت ہے سرکار دے ذکر ساڑھے سارے ہم دیئے حاضری ہے نبی پاک دی ذات درود و سلام پڑھنا سارے وظیفے ہم تو وڈا وظیفہ ہے نماز بندہ پڑھے تھے نیت ہوئے دکھلاوے دی او دی نیت بھی رد ہو جان دیئے او دی پڑھی ہوئی نماز بھی قبول ہے نہیں ہون دیو بھی رد کوئی بندہ حاج کرے تو نیت ہوئے کہ لوگ کہن کہ بڑا نیک بندہ ہے حاجی صاحب اندھی نیت بھی رد اندھا جیڑا حاج کیتا ہے وہ بھی قبول نہیں وہ بھی رد کر دیتا جائے گا روزہ بھی ایسے طرح خیرات بھی ایسے طرح دکھلاوے دی عبادت قبول نہیں مگر میرے نبی دی ذات تے بندہ درود شریف پڑھے تے دکھلاوے دی نیت نال بھی پڑھے اندھی نیت رد ہو جا سی پر درود رد نہیں ہوندہ قبولی حضور دی ذات تے پڑھایا درود و سلام قبولی قبول ہے تو میں یقین کروں میں نبیلینو قربان علیہنو اکھا بھی آبی میری طبیعت نہیں سہی بھی میرا گڑا بھی اے پیر میرے درد موریان دی تکلیف ہے چلا نہیں جاندہ ہون میں اتھو بھی نا اتھا تک بڑی مشکل پہنچا چونکہ بھی سمجھنے ہیں بھی ہر بندے جن نے پروگرام رکھا ہوئے وقتی مور پریشانی بھی بندی ہے اور آجی صاحب بیٹھے نا آپ نے سونڈا لیا آجی محمد صلی اللہ صاحب بڑے بڑے عرصے تُو میں نو جان دے یہ میں گال نہیں ہی تے میں بلا وجہ کدے پروگرام کسے دا میں سے نہیں کیتا تے مجبوری ہر بندے نا لی ہون دی ہے خوشی ہون دی ہے غمی ہون دی جو میں تو آڈیاں برادریاں تے خوشی بھی غمی بھی اے میں جڑے مولوی ہون دے نا یا پیر ہون دے نا اے پلاسٹک دے نہیں ہے نا اے بھی تو آڈی طرح انسان ہے نا بیماری بھی ہو سک دی ہے خوشی غمی بھی ہو سک دی ہے تو میں تو آڈے درود و سلام پڑھن تو ہوں میں کچھ اے میں اندازہ لائے ہیں بے میں بھی بیمار ہاں تے میں انہوں شاکے بھی آڈے مجھتو گھنے بیمار ہیں باقی گالے جڑی سبحان اللہ علیہ مولو میں پہلی باری تیتھے نہیں آیا کافی دفعہ آزری ہوئی ہے اسی آدھی موج ناڑی رہنے ہیں تو آڈا دل کرے سبحان اللہ کہنا دل نہ کرے نا کہنا جانا ہوئے بشاک چلے جانا بہنا ہوئے بیٹھے رہنا بیٹھا بیٹھا بندہ تھا کہ جاندہ ہے کہ تھوڑی دیر کانڈ سیدھی کرنی ہوئے تیتھے ہی لمحے ہو جانا میں جیڑا تیم لامنا ہے میں انہوں سنا آتے ہی جانا چھوٹا ہے میرے تو افضل شاہ وہ بھی یہاں اندھر اندھے ہیں میں نے پتہ ہے وہ سبحان اللہ خواند ہے وہ میرے سے دی میں انہوں اختیار دیتی ہو تی میں نہیں ہوتا انہوں کہنا لیکن اتنی گزارج ضرور کرسا کہ حضور دی ذات محبت پیارنا درود و سلام دا نظران ناقیدت پیش کرو محبت والیاں دا درود سرکار آپ سنن دن فقالا اسمہ صلات اہل محبتی واری فهم فرمایا جڑا محبتنا پڑھ دا ہے دے درودنو میں آپ سننہ واری فهم اور اسنو پہچاننہ بھی ہیں لیکن انہوں محبت نہ پڑھو تے میں انہوں سرکار دا ذکر شروع کرا صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین ہاں تیری یا دے وچھر تیری یا دے وچھر آمین دن رات کملی والین تیری یا دے وچھر آمین دن رات کملی والین انجزل دگید گزران انجزل دگید گزران لمحات کملی والین انجزل دگید گزران انجزل دگید گزران انجزل دگید گزران لمحات کملی والین تیرا کرم جبوین تیمے پوچ جام دینین اکا انجزل تیر نی جان دین دین اکا انجزل تیر نی جان دین دین حالات کملی والین تیری یا دے وچھر آمین دن رات کملی والین اوہ خوش نصیب جگہ سلطان ہو گیا ہے اکا جس نو ملی ہے تیری اکا جس نو ملی ہے تیری خیرات کملی والے اکا جس نو ملی ہے تیری خیرات کملی والے تیری یاد وچھ روامے اللہ تعالیٰ جللہ شان و حودی حمد و سنا جو وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں عبادت اللہ تعالیٰ واسطے سجدہ اللہ تعالیٰ واسطے جو سب دا خالق سب دا مالک اور سب دا رازق ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ دی محتاج ہے مگر اللہ رب العزت کی صدہ محتاج نہیں بے شمار درود اور سلام نبی پاک دی ذات تھے کہ جنہ دے صدق اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات انہوں بنایا ہے حمد و صلات و بعد میرے نہیتی واجب الاحترام میرے بزرگو اور میرے ہم عمر میرے بھائیو محفل سرکار دے ذکر دی محفل ہے اور جناب محمد منشاہ صاحب یا دیگر جوید اقبال صاحب اجنہ نے بھی جس طرح نالبی حصہ ملایا ہے محفل احتمام کی تے اللہ سونا قبول و منظور فرمائے اور میرے تو قبل قبلہ کاری صاحب نے ماشاء اللہ تلاوت بھی فرمائی اسی ماشاء اللہ اور شرازی صاحب نے بھی آدھے انداز سرکار دا ذکر خیر ناتخہ حضرات اور میں نکمجے بندے دی بھی حاضری اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا ہے اگر وہ کسی اور مخلوق چھ بنا دیندہ تو آپ پکی کر سکتے چڑی چھا بنا دا چڑی تکیم اور سٹے لائلہ ہوا تو سانو کیوں چڑی پیا بنا کیوں بے کین دی مجال ہے کیوں دی اگر دام مارے جے کان چا بنا دا کان تی پھرے ہاں باران دیتو روٹیاں کھواندا کیے گلیلہ نال ڈرامنہ ہے کیے پیپے کھڑکا منہ ہے کیے بندوکہن بکا منہ ہے شکرکار اللہ نے انسان بنایا استوباد وڈی فخر علی گالے ہے کہ انسان بنا کے اللہ دی سادت ایک کرم نوازی ہوئی کہ مصطفیٰ دا غلام بنایا اللہ تعالی نے سب دیوچوں ایک لاکھت چوی ہزار کمو بے شنبیہ علیہ السلام نوچون لیا جنہاں نوچونے ہیں انہاں دے سرط نبو ودہ تاج رکھا پھر اللہ تعالی نے سارے نبیاں دیوچوں تین سو تیرہ رسولہ نوچون لیا تو پھر اللہ رب العزت نے سارے رسولہ دے وچوں پانچ رسولہ نوچون لیا پھر انہاں پنجہ دے وچوں اللہ تعالی نے آمینہ دے لال نوچون لیا تو پھر سارے نبیاں دی امت دے وچوں اللہ تعالی نے امت محمدیہ نوچون لیا ہے اے امت آخری نبی دی امت ہے کسے مرزے مرزے دی کنجہ عیش نہیں ہے تھے سارے نبی آخری نبی ہے کوئی نبی نہیں اور آنا میرا مصطفیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اللہ نے اس امت نوچون لیا کہ امت آئی ثابت و بعد چاہے پر قیامت والے دن نمبر پہلا امت محمدیہ دے ہونے جنت دا دروازہ امتہ لئی ثابت پہلے کملی والے دی اس امت لئی کھولا جائے گا باقی نبیاں دی امت بعد جنت چجاسی پر مصطفیٰ دی امت پہلے جنت چجاسی اے خوش نصیبی ہے نا ساڑھی پھر اچھا اللہ رب والعزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا جو الفاظ مبارکہ میں تلاوت کی تین قرآن پاک ایک ایسی لا رہد کتاب ہے کہ جندے ویچ شاکدی گنجائش نہیں اے قرآن دی برکت ہے کتابہ آسمانی کتنیاں ہے پتہ تو نہیں کہتیاں نہیں سبحان اللہ واہ بھائی بھائی کہتیاں ہے نا ہی تُو کئی اگگے بولے ہو چو پکار گئے اور چار ہی ان میرے پچھن دے انداز تو تھوڑا جا گھبرا گئے ہو میں تے تو انو شابش دیتی واہ بھائی واہ تے تُس ہی نال دے نال سہم گئے پہ کدھرے تھڑک نہ گئے ہو یہ کتابہ چار ان باقی ہیں صحیفے کتابہ چار لوگا نے تورات میں بدل دیتا ان جیل دے ویچوں ایتاں کڑیاں گئیاں جیڑیاں تین کتابہ انہاں انہیں جتھے میرے مستفادہ ذکر آنڈا یہود و نسارہ نے وہ وچوں ایتاں کڑ دیتی ہیں جتھے کملی والے دا ذکر آنڈا وچوں کڑ دیتی ہیں پر میں قربان ہوا جد واری آئینا قرآن دی پہلیاں کتابہ بھی کلام رابد ہیں توراہ زبور انجیل اور قرآن چوے کتابہ کلام رابد ہیں پر انہاں کتابہ نو لوگاں نے بھی جو حضف کیتا ہے تاں کڑیاں پر جد و قرآن دیواری آئی تو اللہ رب العزت نے نارد نارد اعلان فرما دیتا ونہ ننزلنا الذکرہ وئنہ لہو لحافظون فرمایا ہے سنواشا ہی نازل کیتا ہے تین بھی حفاظت بھی میں ہی کرنوارا اگر آج بھی کوئی بندہ کتابی شکل دین لگیا کوئی کمپنی وارا قرآن پاک کی چوکو یہ کہ صورت کڑ سکتے کوئی عیت کڑ سکتے وہ توتے کڑ سکتے ہو پر سچی گال دسو حافظو قرآن دے سینے ہی چوتہ نہیں نہ کڑ سکتے وہ دے دماغ ہی چوتہ نہیں نہ کڑ سکتے ہیں اے قرآن دی شان ہے کہ ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھی ہنو زبان نہیں یاد کی تھی ہاں میرے مسلمان بائی ذرا توجہ کرنا میرے لات پال نبی غم خار نبی دا فرمانِ آلی شان آمین دلال نے فرمایا ہارمہ باپ اپنی اولادنوں تین گلہ دا سبق سکھاویں ارض کیتی صحابہ یا حبیبی یا رسول اللہ سونیا کیڑیا تین گلہ فرمایا حبی نبی اکم ہارمہ باپ اپنے بچے انو میں محمد دی محبت سکھاویں آقا دوسری فرمایا میری آل دی محبت سکھاو سونیا تیسری کیڑی بات سرکار نے فرمایا و تلاوہ تل قرآن اور اپنے بچے انو قرآن پڑھاؤو میرے مدنی کریم دا فرمان ہے میری محبت سکھاو میری آل دی محبت سکھاو اور ہارمہ باپ اپنے بچے انو قرآن پڑھاؤے اے قرآن دی برکت جدوں تو آدے بچے انو قرآن پڑھاؤے گا میں نو اللہ رب و لزت دی قسم ہی اے بچے دی جنہ نے خدمت بھی کیتی ہوئے گی جس آدارے میں چاہ تلیم آسل کرداریاں قرآن پڑھاؤے گا لوگاں اس آدارے دی خدمت کیتی ہے وہ آدارہ جتنی دیر تک قیم روے گا خدمت کرنوالے نو سواب ملدہ روے گا خدمت کرنوالے نو بھی سواب ملدہ رہا سی تے حافظ قرآن نو حافظ قرآن دی شان حکم ہوئے گا اے حافظ آجا جنت دروازے کے کھڑاؤ قرآن دی تلاوت شروع کر قرآن پڑھ دا جاؤ جنت دیا منزلہ تے کر دا جاؤ حافظ قرآن عرض کرے گا مولا میں کلہ جنت تنی جاندہ کی کہنا چاہنے سوال کرے گا مولا میرے رشتہ دار عنات آگی ہے میں نو پیان مولا میں کلہ جنت تنی جاندہ میرے رشتہ دارت بھی میربانی فرمان حکم ہوئے گا جہا دس رشتہ دارت نال جنت تنی جاندہ حافظ قرآن عرض کرے گا مولا اے جنت بندیا نے جنیت میری خدمت کی تھی مولا میں تے دیسوں پر دیسوں کے میں بھکھا بھی بھی بھیان میرے کپڑے پھٹے پرانے میں رات نوں صفہ تے سوندہ ریاں درس دے اندر کدے باسیاں روٹیاں بھی کھاندہ ریاں میں لوگاں دے دروازیں تو روٹیاں مانگ مانگ کے کھاندہ ریاں پر مولا میں قرآن نوں سینے نال لائیا حکم ہوئے گا اے حافظ قرآن کی چانے مولا میرا سوال ہے جنہ دنیا تے میری خدمت کی تھی مولا اونا تے ہی میرے بانی فرما شان قرآن دی اے شان قرآن دی تے فر جڑے حافظ قرآن دی ماں باپ میں نوں دس سا کیا ہے کسی نے ان دس سا سی میں نوں بھئی کوئی بچہ اس نے قرآن پاک یاد کی تھا ہا بیٹھے حافظ ذات اسے ماشاءاللہ کتے پڑھے گئے اچھا جاں کبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ ہے بھئی تھکے تھا نہیں تھا گیانے تھا بات چکریے سنو سنو بچے میں قرآن پڑھا ونائیں اس ادارے میں چھڑنیں جتھے قرآن بھی پڑھایا جائیں تک قرآن والدہ عدب بھی سکھایا جائیں اس ادارے سے چھڑنا چاہیے کئی پتہ ہے کی کردن ساٹھے پیر جی مکہان جی میں نا آج ایک پوتر نوں قرآن پیا پڑھانا مہ چنگا کردہ بھی ماشاءاللہ بڑی گالے اوہ جی موڑا میں سوچا ہے بھئی جی مار جا ہوا تا پچھو چلو دعا تا منگ سی مکہ بلکل گال تا صحیح ہے مکہ آگا داس کا بلا چھڑا کی تھی کیڑے در سے چھڑا ہی اور کیڑے کاری صاحب کو چھڑا ہے اور کہ اوہ نہیں ہندے جیڑے اوہ ہندے نہیں ہوا بھی جیڑے ہندے نہیں مکہ تیری نیت کی ہے میری نیتیں بھی قرآن پڑھ جا سی دعا دے سی ہے مکہ تیرے آنے دی صورت ملک پڑھی ہوئی نہیں اپڑھ دیا ہی مگر اکھی آئیں کی میں مکہ تُو اس در سے چھڑا آیا ہے جنہ دعا دا ستے لیا ہویا ہے اور جنہ کدے آدھے انہوں نہیں دعا دیتی جنہ تیرے آنے والا سی کہا سن دعا دا اے ساٹھی غفلتیں اے سنیوں بچے نو قرآن پڑھا بنائیں اُس ادارے ویچ چھڑ جتھے قرآن بھی بڑھایا جائے تے سوڑے نبیدہ سوڑا غلام بھی بنایا جائے حافظ قرآن امام اعظم ابو حنیف علی رحمہ آپ دے بیٹے حضرت حماد کاری صاحب نے قرآن پڑھایا آپ لے آئے بھئی کاری صاحب اے اے میرے بچے نو پڑھاؤ بچے نو پڑھاؤ توجہ ہے تاڑی میں استاد دی شانوی دستن لگا ہوں میں استاد دی شان دستن لگا ہوں جن دے کل بچہ قرآن پڑھ دا ہوں دا مقام کتنے کاری صاحب نے جدو بچے نو قرآن شروع کر آیا الحمد شریف صرف الحمد شریف علی پڑھئے آپ نے دو ہزار درم لے لیا کاری صاحب دی خدمت جو بھیجا نال آپ نے اے فرمایا کاری صاحب جو کچھ تسا میرے بچے نو پڑھایا ہے پورا قرآن تعلی پڑھنا اے جو تسا میرے بچے نو پڑھایا ہے میں گھر دا سارا سازو سمان بھی دے دے ماں تے دا ہاں کا ادا نہیں ہو بھیگا تے میں نو اللہ دی قسمیں میرے گھر وچ ایس تو ہی لاوا ہو اور پیسہ نہیں ہے اے میتوانو آدھے بچے دے اتنا پڑھا نو دے خوشی ہو جو میتوانی خدمت بیا کرنا پتہ مار کتھوں پہن دیئے جے حافظ قرآن استاد قرآن پڑھ گئے تے اسے استاد دا عدب نہیں کیتا تے زلیل ہوئے گا مطدی نماز پڑھ دے تے پڑھ تے اسے امام دے گلے کر دے یاد رکھتنو نماز چا لذت نہیں آوے گی حجرہ بڑھ دیاں دا بھی عدب ہو جاندے ہیں بے عدبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ دوئی ہون میں نو ذرائن صاف نال دا سمیتنو ایک ایک منزل دے قریب لی جانا چانا جےڑا بچہ اپنے استاد دا بے عدب ہوئے او منزل تک نہیں پہنچ سکتا جےڑا نمازی اپنے امام دا بے عدب ہوئے او کدھی بھی لذت نہیں پہ سکتا ہون میں چل دا جا جےڑا بندہ امام حسین دا بے عدب ہوئے میں نو دس سکون کی ٹھو آوے تے جےڑا بندہ میرے مولا علی شیر خدا نال اداوت رکھے تے دس سکون کی ٹھو پاوے تے جےڑا سارے نبیاں دے امام دا بے عدب ہو جاوے میں نو دس لگتاں کی ٹھو آوالا ساتھ کہا کسی کہنے والے نے کہ چھڑ دے بے عدب بندی یاری مطا ہو جاوی دل کالا تے اس دن نالوں تنہائی چینگی اجڑی بخشے نوری ہو جا اللہ بے عدب بندی یاری نالوں ہی کلا رہ لینب چنگائے نرہے پتبیر نرہے رسالے نرہے رسالے نرہے رسالے ایک ہور بولے آن انہیں آگیا لگی نالوں لگی نالوں تروٹی چنگی تے بے عدب بندی یاری تے چنگا ہویا چنڈ نینی او چھوٹی تے میری عمرن گزیری ساری عدب والا انسان بانکتے رہے عدب والا بڑے عرصے تنا چلو چلو جدو بھی سبحان اللہ آوے تسی توجہ کرو توجہ ہے بھی تاڑی تسی نہ میرے بانی کرسو توجہ کرسو حقین جانو بھی میرا گڑا بڑا خراب ہے تے میں پھر بھی آنا بھی چلو آدھا وقت تھوڑا جی اپرا یہ تسی چونچ رہا کرنی نہ ہے در ادھر تے پھر بھئی پھر ماں بھی معذرت کار لینی گیڑی گال کرتے پیسے بھولا بھا میں انہوں سمجھ لگی میں تو انہوں چیکے کیتے ہیں تو انہوں میرے تھے اعتبار بھئی پیرہ در شاہ جی میں کردہ پیا ٹھیک ہی کردہ پیا تیرے تھے اعتبار ہے آپ پہ ہی لگا رہو سانہوں نہ پچھ ٹھیک ہے میں تو انہوں نہیں پچھدہ بھی کیڑی کردہ تو انہوں میرے تھے اعتبار ہے ہم مسلمان نظرہ توجہ کرنا اے عجی تجربہ ہو چکائے علم ہووے تے عدب نہ ہووے تے علم کام علم ہووے تے عدب نہ ہووے تے علم کام بھلا کمیں ساتھ لاکھ سال بیت الممورد مسلط درس دین والا فرشتیاں دا ہیڈ ماشتر لگا ہویا کون بھلا اے دا نام اس وقت سی ازازیل جنہوں ہون سدنے آئے ابلیس شیطان نو جان دے اے بھی چاکڑ جان دے اے کئی نہیں بولے جنہوں نہیں بولے میں نو سمجھ آگئی ہے بھئی سجنہ دا نام بری محفلت نہیں لینا چاہیتا ہاں ٹھیک ہے بھئی جنہ دی کھاٹ میں ٹوئی کھڑی ہوتا بولو شیطان نو جان دے نے اے شیطان نو جان دے نے خون ترہ گردش کردائے ہار بندے دے وید ازلی دشمنیں اے شروع تو ہی دشمن بارے موٹ ڈیباج گیا یہ تھو فرشتانوں پڑھائی جان دائیں بیت الممہور دے مسلط درس دین دائیں سجدہ کار کنو بھلا آدم علیہ السلام اگر یا اللہ میں نو جتے توں آنکھیں تے نو سجدہ کرنا آگ دے انگاریاں تے آنکھیں تے کرنا اے نو نہیں کردہ فرمایا کیوں نہیں کردہ ماں مانا کن تے نو کس چیز نہیں مانا کیتا ہے کہ تُو میرے آدم نو سجدہ نہیں کیتا شیطانہ دے اے دے نالو میں چنگا اے دے نالو میں چنگا آب میں آئی نا جس لئے میں اس میں نے بٹھا ہی باہت تھا جس بندے دے چہون بھی میں آ جائے میں کی کس نو سجدہ جاندہ ہے تکبر آ جائے غرور آ جائے بٹھا بے جاندہ ہی تے نو مثال دے مانگ جس درخت نو پھالا لگ جاوے او اچھا نہیں امدہ ہور نیمہ ہو جاندہ ہے اور جنو پھالا لگ جاوے او نیمہ ہو جاندہ ہے بیری نو بیر لگ جاندہ تے جھوک جاندی ہے اللہ تے نو مال دے وے اللہ تے نو عزت دے وے اللہ سوڑا تے نو جداد دے وے تکبر تے غرور نا کری نیمہ ہو جا جوے جوے نیمہ ہو جا اوہے اوہے اللہ تعالیٰ ترے درجے میں تے بلندی عطا فرما دے وے گا اوہے اوہے شان بدلیا سی اے دنیا جدے مگر تُو تکبر تے غرور کرے اے نال کسے دے وفا نہیں کی تی تے دنیا بے اتباری اے نا کوئی محبوب ریاں نہ رئی کسے دی سرداری اے تھے پر کسے دے لگے نا ہی تے سب ٹرگے وارو باری تے آزم اس دنیا نہ لے دل نہ لائی نکروں سے جان دی باری جن نے ان دنال کی تینا وفا دنیا نے ان دنال نہیں وفا کی تھی اس ہی کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اچھا چلو تو بھی مسافر ہیں اسی بھی مسافر ہیں سفر کرنا ہے تو چلو آپ پر راڑت کے سفر کر لینے کٹھے ہیں انہاں کہا جی بلکل ٹھیک ہے تھی آپ نے فرمایا تیرے کل کوئی زادے راگ کوئی رستے چیز کوئی ہے تیرے کل کھان پی نہیں دی اس نے کہا جی میرے کل دو روٹی ہیں کیتیاں دو روٹی ہیں میرے کل اللہ نے نبی نے فرمایا میرے کل ہک روٹی ہے میرے کل ہک ہے تیرے کل دو ہیں اے ہندہ ہی ہے نا بھی بندہ مسافری تو جاندہ ہے تو کوئی نہ کوئی شائن لے جاندے نا چلو مثال دے وہاں میں نوے تجربہ ہویا کھڑا ہے تقریبا میرا اندازہ ہمیں یہ کہ الحمدللہ اکی بائی مرتبہ میں نوہ حاضری نصیب ہوئی مدینہ شریف دی سالچ دو مرتبہ جانتا ہوں اور ہون کرونا دی وجہ نا رہا سارے معاملات تو انہی پتہ ہے کہ یہ آجی ٹور دن ہے توں جامل لگے اے ڈا چھاپر چھولے آنا چھولے بھناتے ہیں تے بیدام تے پینیاں تے ٹکڑے مکہ اے بابا جی مڑو تے خاص ہیں مکہ آگاں کات سالی پہ ہی کھڑی ہے جتے جاندہ وہ تے دار کھلا ہے سرکار تھا تے مڑو تے جاتے پتہ ہوں اندہ کی ہے کوئی اے دو آجی اے نجوس چا پکڑا آندہ ہے کوئی بریان نہیں دے ڈبے تے جیڑے چھولے اے تو تھائلا بھارتے لے گیا اگر ٹو اچھے وہ پتہ مڑو تے کی کرتے ہیں چھولے لینے نہیں دوے کمریاں جو مڑسوں میں بان جاندے نہیں آجی ہوتے چھولے کھانے نہیں بیدام گھتے ہوئے ائی مڑپوش دے نونو چھولے جان نہیں جھڑ دے ہوتے ہیں بھائی بابو سفر کرنو بندہ کوئی نہ کوئی شاہیں اس نے کہا جی میرے کل دو روٹیاں اللہ دے نبی نے فرمایا میرے کل ہک روٹی اوئی کڑا نہ بولا اگر جی چلو کوئی گاہ نہیں آپ پہ جتے بھوک لگی نا کٹھے بہتے روٹی کھا لیسا فرما ٹھیک ہے سفر شروع او دو روٹیاں والے نو رستے بچ خیال آیا کہ سو دا گھا ٹھیک ہے کہ سو دا گھا ٹھیک ہے کہ میرے کل دو تے انہ نو آنکھیں بیٹھاں بھی کٹھے کھا لیسا ہونہو تا پہری باز گئی رستے بچ چٹردہ تردہ ہاڑی جائی تھوڑی جائی روٹی توڑ لوے تے موہ چپا لوے تردہ بھی جاندہ ہے ہاڑی ہاڑی کھاندہ بھی جاندہ ہے سالم روٹی کلہ کھا گیاں چوپ کر کے اگے پڑھاؤ کی تاں آپ نے فرمایا بیلی آئے تے پھیر جائیے آزام بھی کر لئیے تے کھانا بھی کھا لئیے اگے تی بیل گل کھا لئیے فرمایا کٹ توں روٹیاں تے میں بھی کڑنا آپ نے ہے کروٹی کڑ دی تے اوہ نے بھی اگو ہکا ہی کڑ دی اے کروٹی کڑ دی آپ نے فرمایا تیرے کل تے دو نہیں آئی ہیں تیرے کل تے دو روٹی آئی ہیں نہیں سرکار ہکا ہی آئی ہکا آئی فرمایا تے تو آپ تو کٹھے جی سڑے ہوئے ہیں تو آکھا میرے کل دو ہے نہیں سرکار اللہ دی سو ہکا آئی چاہ پانٹگی ہوئی ہکا آئی ہکا آئی جی میرے کل ہکا ہی سی فرما کوئی اوہ جی کھا لیا کھانا کٹھے ہاں بیٹھے سفر شروع چل دیا چل دیا اچانک رستے وہ چکی بے کھیا تین اٹھا شونے دیا ڈگیا پہیا کیتیاں کیتیاں سونے دیا تین اٹھا شونے دیا تین اٹھا شونے دیا پر خیہ ناڑی اللہ دے نبی نے فرمایا جتھے اٹھے جاتے پڑا کیتا ٹھہرے آپ نے بھی مرویخ لیا نا بھیلی پریشان ناڑتا ہے پر اٹھا تو بھی پریشان ہے تین اٹھے اللہ دے نبی نے فرمایا اگل سونے آہ ایک اٹھ میری تے آہ ایک اٹھ تیری تے تیسری اٹھ اونو دے سانج نے تیسری روٹی کھا دیئے ایک اٹھ میری تے ایک اٹھ تیری تے تیسری اونو دے جن نے تیسری روٹی کھا دی کہیں لگا سرکار میں نو اللہ دی قسم ہے تیسری میں ہی کھا دیئے حاجی صاحبہ منی کھڑائی میں کھا دیئے یہ میں کھا دیئے اللہ دے نبی نو جلال آیا فرمایا گال سونے اگے جھوٹ بولائی اٹھان ویخ کے لال ج جہا تے اونو سچی گال کی تی کھڑائیں فرمایا اے دے اٹھان ہی توں لے لے تے میرے آڑی ایٹھ ہی توں ہی لے لے اے لے تینے اٹھان تُو لے لے پرگال سنگ تیرا تے میرا ساحت نہیں چل سکدا تُو اٹھان لے تے میرے تُو alienہ ہو جاں میں تیرے نال نہیں چل سکتا ہون جد یہ کیوں بھل دے نے بھلا یہ کیوں بھل دے نے سونے دیا ان کے بھے گالوں بھلا بھلا نہ لی تینیٹا رستہ علیدہ جدو اللہ دا نبی علیدہ ہویا اللہ تعالی نے فرمایا اے زمین تھاتجہ اے زمین تھاتجہ اے بندہ اگے بچدہ آیا ہے کہ میرے نبی دے نال پیا جاندہ سی ہون میرا نبی اے دے تو علیدہ ہو گیا ہے اس منوس بندے دے میں نہیں چاندہ کہ میری زمین تے قدم لگن تھاتجہ زمین تھاتجہ گئی اے اٹھا والا تینے اٹھا سمیت تھی زمین وچھ گھر گھو گیا اے اٹھا بڈھا شین شائے اینجوی کر لیندہ ہی اے وی چاک والے ہو میرا ملاد شریف لیاں دے جاندے رڑے نہ کٹی جاؤ اے گال گالتے گھوڑ کر آدھی زدگی عمل والے لیا ہون زمین پھاٹ گئی اٹھا سمیت غرق ہویا صرف ایک اللہ نہیں ہویا قرآن میں سالان دیں پڑھتے وے کھوتے سئی اے صرف اے کہ اے نہیں اللہ تعالیٰ دی جدو گرفت ہو جاوے شہرہ دے شہر رب غرق کر دیندہ اندھی پکڑ بڑی سخت ہے اندھے برکہ رحیم کونی ان اللہ بیناس لرغف الرحیم لوگا تے بے شک اللہ لوگا تے رغو بیئے تے رحیم بیئے پر یاد رکھی کہار بھیئے نالے جووار بھیئے آہ ایمان سلامت رکھو دنیا دا مالے تے رہ جانے کسے چیز نال ہے قرآن پڑھے آکار جیڑا بندہ آن دے نا کہ میرے چیرے تے نور آئے کشش ہوگے بندے تو ہونے کے چور چکرہ لاندھے نی کریمہ لاندھے تیب بطلی کریم لالی تو اور جیڑی بھی لبھی لالی ڈانٹا بھا ہمیں اگے نور گھنے نکڑا ہے کہ مول بھی بھی ٹیپ ٹاپ کارتے بندے نی ہاں ہاں مطلب صحیح گال کرتا مول بھی بھی ٹیپ ٹاپ اہی نا چنگا میرے کا پکارتے نا تیتوانو میں کریم دسنا او کریم لایا کر اللہ تیرے چہرے بچ کشش رکھ دے وے گا اگے پیرہ در شادہ سے تیسے ہی کھیڑی کریم میں کہا تو قرآن پڑھا کر رانگ بھاں میں کارا ہو وے گا اللہ تعالیٰ قدرتی تورتے تیری رنگت وے تمہیں کشش رکھ دے وے گا پڑھ سو قرآن قرآن پڑھ سو سیرت رکھ سو سیرت رکھ نہ لے گھنے ملوم ہندے قرآن کسما لیمی آیا قرآن پڑھنے لی آیا ہون میں تنوہ گاوی دساں جنہ نے ایسے رمض نو سمجھ لی آئی اوہ اگے اگے نے تے دنیا پیچھے پیچھے تے جنہ نہیں سمجھے آیا دنیا اگے اگے ہے اوہ بندے پیچھے پیچھے نے جتنے بھی آ جان پیسے ہرس ختم نہیں ہندی راتی اٹھی تے ادھی رات بھی بہتے گندائے تے موڑے پانچچا کیتی سندوکڑی دے گجار لیا دے اگلی رات موڑے گھنے تے بھی کیا بھی ماتے کسے چاہ لے اوہ گھار دی آتے بھی تے نہیں موڑے دس یارہ جو دو بندہ فاتھ ہوئے کیا اوہ دے پیسے ہیں والی سندوکڑی اندھی کبر وچ نال جان دیئے اندھی پیسے ہیں دی سیج بنائی جان دیئے نانا سیج نہیں بنے گی اوہ دولت پچھلے وانڈ لہنگے تیرے نال کنے جانا ہے تیرے عملان جانا ہے اگر تیرے عمل سونے نہیں ہے تے اللہ رب العزت دی قسم ہی تیری کبر بھی سونی تیرا حشر بھی سونا تے جنہیں اسے رمض نوسم جا سی غلامی سرکار دی اختیار کیتی ان پتہ ہی راب کے ڈا شہنشاہ کر دیں دے سنامہ سنامہ کے ڈا شہنشاہ کر دے منگتا ایک آیا منگتا تیرے آیا ابو جال کو انہوں آتے آندھا ہے راب دے نہاں تے کوئی میری مدد کر رہا ہے اللہ دے نہاں تے میں نو کوئی دے انہوں یہ تھوچا مک پون دی ہے اللہ دے نہاں تے کیونکہ وہ بستان دی پونجا کرنا کڑک پہے گی وہ آکے میں نو اللہ دے نہاں آکے آہو سلا کر رہا آہو مانگتے یہاں یہ اللہ دے نہاں تے لینہ ہی ناں تیرے آہو مانگتے یہاں انہوں نے کہا اللہ دے نہاں تے لینہ ہی تے جا علی دے بوئے تے جا علی اکھے بڑا راب دا عاشق بنا پھرتا ہے جا انہوں نے کڑک مانگتے تیرے آہو مانگتے ہیں تیرے آہو کچھ دے وے ہٹتا ہے میں انہوں بھی کھا ہی بھی علی کی دیتے ہیں ابو جال نے وہ دے بھیجا بھلا کیوں ہاں بھیجا اس لیا کہ علی دے گھر وے تے تین دنوں گے چلے وے تے آگ نہیں بڑی ابو جال نے سکیم لائی کہ علی کوڑ راب دنا تے دین والی چیز کوئی نہیں تے میں علی نوٹا نے مارا گا کہ تُو عاشق بنا پھرنائے راب دا تیرے کوڑ تے شے بھی کوئی نہیں اے تُس ہی نہ خیال کرے ہیں ابھی چاکڑے ہو شاید علی اتتا غریب آ کہ اندے چلے چاک نہیں بڑی میں دس نہا کہ علی کتنا امیر آ منگتا چلدہ چلاندہ مولا علی دے دروازے تے کون علی جندہ غدیر خوم دے مقام تے میرے نبی نے بازو پکڑ کے اینج کھڑا کر کے فرمایا صحابہ کرام دے سامنے فرمایا لوگو سن لو جندہ جندہ میں محمد مولا اندہ آندہ علیہ مولا من کنت مولا فاز علی مولا جندہ میں مولا اندہ آندہ علیہ مولا کون علی اس بات دے رہا ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے لاجپال نبی نے فرمایا کہ علی دا چہرہ تکڑا بھی عبادت ہے جن نے چہرہ نہیں بیکھیا علی دی پشت بیکھ لئی فرمایا سن لو علی دی پشت تکڑا بھی عبادت ہے اگا بھاگ آپ نے بھی جاگ پہنے فرمایا جن نے چہرہ نہیں بیکھیا جن نے پشت نہیں بیکھی سن لو علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دا ذکر کرنا بھی پر علی دا ذکر سونا کرتے کیتا جاگے اینہ ہوئے کہ کئی بندے بیٹھے بیٹھے نعرہ مار دینا ایک نیا کا نعرہ ہے ہیدری آپ پہ مار دے انہیں نعرہ اڑی اڑی اینہ نام لے میرے پیر علی دا نا سوڑا کرتے لے ایس طریقے نعرہ نہ لے کہ درے بے ادبان دی لے سٹیچ نہ آجاویں کون علی مومن تے منافق دی پیچان علی منگتہ آیا دروازے تے دستک دیتی شیر خدا نے دروازہ کھولیا سوالی دی نظر بھئی وے کے کہن لگا یا علی یا علی راب دنا تے میری مدد کرو میں سوالی آیا مولا علی شیر خدا نے اینج پرت کے پیشاں وے کھیا پر گھر وچ کوئی چیز دین والی نظر نہیں آئی تے ناڑ سوچیا کہ سوالی علی دے بھوے تو خالی جاوے تے گال جت دی نہیں سخیاں دے داری گئے سوالی تے خالی پرتی نہیں جاندے سخیاں پا دے خیر کر میں دی تے تنو حاجت مل دے بھولا دے مولا علی نے اینج پیچھے ہاتھ کے کنکر چھوٹے چھوٹے چگلیں موٹھوٹھ لائیں کے فرمایا سوالی آ آدھا ہاتھ آگا کرتے انہوں مڑ کچھ دے واں آئے ہاتھ آگا کرتے انہوں کچھ دے بھی یہ علی دے بھوے تو آیا سوالی بانتے تے خالی نہ جاوے ہاتھ آگا کرتے انہوں مڑ کچھ دے واں سائل نے ہتھی سائل نے ہتھی آگے کی تا اللہ میرے سائیان تے پڑ درو دی پاکی آلی نے تے پھوکا تے نے لگایا پھوک جا مارا فرمایا اللہ مٹھی باندھ کر لے تے ایتھے نہ کھولی سائر ابو جاہل رستے بیٹھا بھئی ہٹے تا بے کھا کھڑو کھا ہے ابو جاہل رستے بیٹھا بے کھڑو 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 وکھا ابو جاہل 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 رستے بے کھڑو 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 میرا آدھا زو کا آدھا ہے بیوہ آدھا سے تیری جاہل نکل دیا ہے یہ آنسلا کارپار نکل دے بے کھڑو کھڑو ہٹا ہے اگر وکھا سائیل میں جاتی اور مٹھی کھنے وکھائی تین سن لال مٹھی دے اندر تے قدرت رب وکھائی تین لالوں دی مٹھے چھے فکیر دیاں میں تاڑیاں لاغ گئی لگنیاں یاں یاں بابو جس منگتے نوں دار پہیے لبھن تیون نو جا کدھے ڈھی جاوے پانچ سو انہیں تا ہران ہونا ہے نا جی تے ناڑے کالا ناڑ بھاڑ پاو سی بابو جو ناوے مہینوان داوے بکایا دیتی جا لائندہ دیندہ تے خوش ہوندہ بھائی پانچ سو مانگتے بے کھا تین لال مٹھوے چتین لال توجہ ہے بھائی تین لال تے مانگتے آکا ابو جال نو اگیا بیک لئے انہیں بکیا تین لال لی دیتے مانگتے آکا ابو جال نو کہنا پہ گیا پر رکھ دا شان امیران تک کتھو سنو ملے خزان تے وند دا حلال فکیران علیہتہ امیر ای ہون پھلا ایک گالتو سیوی تدس ہو سمجھدار بندے بیٹھے نے ماشاءاللہ جس نبی دا غلام جس نبی دا غلام ایڈا امیر ایڈا امیر بھلا دست سی نبی کتنا امیر گا تے نبی دی بات آوے تے لوگ پتہ نہیں یقین کرو بڑی تکلیف ہندی ہے اے اے جینا دور چلدہ بھی ہے نا کوئی یزید دا سپورٹر بنا کھڑا یزید دے حاکے چھے بولی جان دے نا پتہ نہیں کی کی ہو رہی ہے تے کی ہونا ہے کیا یہاں لیکھ ہمارا کی کات تو پچھے دا پتہ نہیں نبی نو خبری ہو کات دھے گیڑی کیوں بھی ہو پتہ نہیں دیوار ہے گیڑی جن دے پچھے دا نبی نو نہیں پتا اے چلو میں مان لے نا کہ دیوار دے پچھے دا تا نہیں پتا مسئلن اے دیوار ہے اندھی پرلی سیڑتے نہیں پتا بھی کون ہے جیڑا پہلے پاسے انہوں اے لیاں دا پتہ میری جال دی سمجھ جان دی پہی اے دیوار ہے نا دیوار اندھی پرلی سیڑتے جو ہے آپ انہوں نہیں پتہ جیڑا پرہ ہے انہوں اے لیاں دا نہیں پتہ اے لیا نوں اے میں مان لے نا پر انساف ناڑ دسیں منڈا منڈا نا رکھیں جیڑے اولے نے انہوں پہلے آنڈا پتہ نہیں تے جیڑے پہلے نے انہوں اولے آنڈا پتہ نہیں مان لیا پر اے داس میں نوں جیڑا بیٹھائی کاد دے اتھے ہووے جیڑا کاد دے اتھے بیٹھائے انڈے گوکیڑا پاسا لکا ہویا ہے منڈا پوے گا اے دے بیوی خدا ہے تے اے دے بیوی خدا ہے میرے نبی اگے کیڑی دیوار ہے سن مسلمانہ خدا بھی قسم ہی زمین تھلے رہ گئی پہلا آسمان تھلے دوسرا بھی تھلے تیسرا بھی تھلے چوتھا بھی تھلے پنجما بھی تھلے چھوہ بھی تھلے ستما بھی تھلے تے جنت بھی تھلے صدرا بھی تھلے رابدہ عرش بھی تھلے تے میرے نبی دے قدم اتھے نہیں اور میں کیوں نے کہا ساری کائنات مصطفیٰ دے قدم اتھلے قاد کیڑی اگو کی تکھا ہے مو بڑا سونا قاد کی تکھا ہے نبی اگو قاد کی تکھا ہے اللہ سونا نبی دی پکی تے سچی محبت نصیب فرمائے خدا دی قسم ای ماں باپ ہے کہ پاسے اولاد ہے کہ پاسے مال ہے کہ پاسے تے جان بھی ہے کہ پاسے پر آمین دلال ہے کہ پاسے کملی والے آسادے ماں باپ بھی قربان سونے آسادے بچے بھی قربان سونے آسادہ مال بھی قربان تے ساتھی جان بھی قربان موڑ جا بندہ ایمان آڑا ہندہ ہے اینج پیار کرو سرکارنا جو میں اللہ مخادم حسین رضوی اللہ رحمہ نہیں فرمان دے انہیں واہ پیار کرو وہاں رضوی اللہ تیری قبرتے کروڑا رحمتہ ناظر فرمائے ساں ڈیڑھ ڈیڑھ بچے بھی لبائک یا رسول لبائک ایمیں گا لہے کے نہیں جیڑے ایسے نار تو کبرین دے آئے موڑا نم کی پتا ہندہ ہے وہ نا دے بال بھی گھرے آنے لبائک یا رسول وہاں دے نا آئی کیتا کرو بال مرس ہے مگر دے نا آنے لبائک یا رسول ایسے نار آنے لبائک یا رسول نا آنے لہے ہاں مسلمانوں آؤ آؤ اپنے نبی نال پیار کرو پکی تے سچی محبت کرو آدھی زدگی مصطفیٰ دے نامیں لا دے اے میں نوبیلی پہ آن دہا تو آکھایا کی سنامنا کیری یال میں نوں اوٹھے کمرے بچ کی نیندہ سا تو آکھا سنو بھئی بس آیا آخری گال ہے بھئی اندہ تے پانچ منٹر لاغے جاہوں یا دھائی گھنٹے لاغے جاہوں گال آخری تکڑے نہیں نماز پرسو ہونے کہیں گے دیا بائنٹریاں بائیا گئی ہیں نماز پرسو اندیت لاؤ اندیت لاؤ گوہڑے کامدے پھر دن تالی توڑی مسید دیاں ٹوٹیاں آتھا نہیں لایا مجھے کیڑے کیڑے کھل دیا جو میرا آتھا دا رفعی مسید تے گھل دی کھڑایا جاہا بچہ دادی دیروا دیا مولوی صاحب سپیکر لیا کھول دا بھانگا پاتے ہوئے انہوں نے نمبر بھی پاتے ہوئے دکان ہڑا سکٹا ہمیں نہیں دیتا نہیں 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 مولوی صاحب کاری صاحب بجلی مسئلہ نہیں ہے آگا سنو تسی مولوی صاحب نے پاتے ہوئے دا رفعیے انہیں پوتریں نہیں دیتے بڑھے اٹھتے نہیں یا مسید تے دیا مولوی صاحب نے کھولے نہیں موٹھے جو پیسے کار لائے تے سپیکر کھول لیا اللہ انہیں دے دادی بکشے اللہ انہیں دے دادے نو ہی بکشے تے اللہ انہیں دے مامے نو بھی بکشے دا بندے جنتے چھے گھالتے کھڑو سی مولوی جسے دے چھے گھل پیسے کھولے نمبری پاتے ہوئے موڑا موڑا نا نوٹ چلے تے نا جے دے گھلے سنا پیشاں ہٹ آمن جوگا جے دے جنت جھ گھلی کھڑ دا میری گھل نو ہست نہ ٹاڑی لَقَدْ کَانَ لَكُمُ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میرے نبی دی زدگی بہترین نمونہ ہے میرے نبی دی زدگی بہترین نمونہ ہے آؤ سرکار دے طریقے تے عمل کرو جھوٹ چگل خوری ہر گناہ تو توبہ کرو عرب دا علاقہ عرب دا ایک ماہی اندہ بچہ بیمار ہوگی غیر مسلم ہے بڑا ہونا علاج کرایا جتھے پوچھ پاوے حکیمان دی تب ہی باندی او دے لہے جامن جب ہون آپ ابھی ترلا مارنے ابھی کی تو شفا مریض انہوں میرے جاوے نبزی بھی کئی حکیم ان دن بے دس نہ نہیں پہندا وہیں نبز بیختے دس دن دن بیتے نو کیے تکیئی ہے جب ہی ہوندے ناکہ او رات کار تنو کی ہوندہ ہے بے میں نو موڑ جیڑا کچھ بھی ہوندہ ہے بہا ہاتھا موڑ چھاڑ دے بہا ہمیں بھڑی کنے ناکہ تنو کی ہوندہ ہے سارا کچھ پوچھتا تنو کی ہوندہ بندہ کربوئے ابھی موڑ تو پاہن تو پڑی کڑا اگر اوے حکمتہ میں ہاں یہاں یہ غلط نہیں ہے ایسے حکیم بھی کہ مریض انہوں دورو ویک کے دس دن دے انہوں چہرے تو ہی ویک کے دس دن دے انہوں کیڑی بیماری ہے حضرت لکمان کو نہیں آیا ہے لوگ تجربہ کرنے بڑی حکمت مشہور دینائی آپ دی آپ نے فرمایا میرے کوئی موت تو علاوہ ہر مرز دا علاہ تے بندے دو آگئے چسکہ بڑا منا انہوں نے کہا سرکار ساڑھے گھریں چلو مریض بڑا لاغا رہتے تھے آنی سکتا تے میربانی کرو نوہ تے بیک لو فرمایا تے چلو چل دے رہنے جزور گھا اتھے پہنچے بھئی مریض لیا بھی کھاؤ ہو نگا جی اصل گھالے بھی پردے آڑا گھارے تے مریض بار نہیں آسکتا اورت ہے تے بار نہیں آسکتا تے کوئی ہور کوئی حل کوئی کپڑا آپ نے فرمایا منا ہی کرو بھئی دھاگا لے لو تے اس مریض دی بان دے دھاگا تے بار لیا تے دھاگا میں نو پکڑا دے تے میں دھاگا پکڑتے نا تے میں تا نو داستے نا انہوں مرض کیڑی ہے وہ نا کی کیتا وہ گھر گئے تے وہ نا بلی پکڑ لی بلی وہ نا امتیان لے نا بلی پکڑ لی تے بلی دی ٹانگنا لوں نا دھاگا چا بننا گھریں آپ پردے اڑا کھا رہے ہیں بلی دی ٹانگنا دھاگا بانتے دے بار لیا ہے لو دی آپ نے دھاگا پکڑ لیا بیٹھے آپ نے فرمایا مریض بلکل ٹھیک ہے بس صرف نو چچڑے آن دی کمی ہے جیتا ہو سکے نو چچڑے کھواؤ سمجھ لگی نہیں رمایا نو چچڑے کھواؤ ایسی دنائی اور حکمت آئی خیر بچہ اس مائی گا بیمار بڑے بڑے حکیمات تے تبیبان کو لے گی عورت بڑی پریشان ایک عورت ملی اس نو کہیں لگی نی بی بی سنا تر بچے گا کی حال کہیں لگی تے نو کی سنا بڑے علاج کرائیں شفا نہیں ملی میں تا تھا کہ ہارتے بڑے گئیاں اس نے کہا گال سنو میری تینو ایک حکیم میں دس نیا اگر حکیم تینو میں دس نیا انہیں کہا تے نو میں پتا دس دینیاں انہیں کہا سیلی میں تے بڑے بڑے حکیمات کڑ گئیاں ہون تے دیل چال گیا ہے حکیماتوں ہون توں کیڑا حکیم دس نیا تے کتھے رہن دائے انہیں یا کیا گال سن میری میں سنیا حکیم دا پتا پہی دین دیئے ہو میں سنیا وچ مدینے دے تہک وحد حقیقی آیا ہے اے اور تو سارے رو ہوں گی گھل دینے اے تو سارے رو ہوں گی گھل دینے کوئی خالی مولے نہ آیا ہے کہا لگینی بی بی مدینے وچہ کا کھیم آیا ہے اوہ تو بڑے بڑے مریض جاتے شفا یاب ہو گئے کوئی کہن لگی اچھا مدینے میں چاہیا ہے تی پھر میں نو دستے سی اوہ دا نام کیے حکیم دا نام تعداس موڑا ایتا تعداس دیتا ہی بھی مدینے میں چاہیا ہے اوہ دا نام کیے تی دستنوالی نے دستیا اوہ دا نام محمد کہندے نے اوہ دا نام محمد کہندے نے کوتی صفت عظیم سنین دیئے جیڑے دیکھ کے آئے اوہ دستے دینے جھرے لیکھ کے آئے اوہ دستے دینے اوہ تے رحمت بھئی لیکھ کے آئے توجہ ہے سو بھی ساتھا نیند بھی نہیں آنے بھلا میں آگے کی آکھا ہے ہاں دیڑا کوئی آکھا ہے تو آگا ٹھیکی آکھا ہے ہاں صحیح ہے اتبار اوہ دستنوالی دست دی پہیئے اوہ نے آکیا میں دستوں سے حکیم دانا کیئے اوہ نے دستے آگا ہاں دا نام محمد کہہ دینے اوہ دی سبت یعظیم سنین دینے جیڑے دیکھ کے آئے اوہ دستے دینے اوہ تے رحمت بھئی لٹین دی ہاں ہاں بھی تاڑے چکے پہتھے جنہ نو مدین شریف دی حاضری نسیب ہے اوہ ننو کچھ کے بیخ اوہ تے رحمت رابدی لٹین دی بھئیے جیڑے بیخ کے آئے اوہ دستے دینے اوہ تے رحمت بھئی لٹین دی اوہ نیا کیا نام دا پتہ لگیا اوہ ننو دست ہوں دی دکان کتے ہیں پورا پتہ دینے بھی ہوں دی دکان کتے ہیں اوہ کتے بیٹھا ہوسی ملاقات کتے ہوسی دستنوالی میں دستے آ اوہ وچ مسجد بھاندہ اوہ دا دفتر اکیم سلائے اوہ دا چیرا ایڈا سوڑا ایڈا اوہ دا چیرا ایڈا بھاندہ سوڑا اے ایییی نظر آوے دی وجہ اللہ اوہ تا مائی چال پہ یادے پتر نو لہتے انہیں نا کسے نو دس سے آ چل دی چلا دی مدینہ شریف آگئی پچھ دی پچھان دی مسجد نبوی شریف چاہی اگا صحابہ کرام بیٹھے آکے کہن لگی میں محمد نو ملنے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دیاں کھاوے چیانسو آگے کہن لگی میں پچھے تشیرون لگ بھائیو کہن لگ بی بی جس سرکار دا تو پچھے آئے آج تین دن ہو گئے سرکار دا وسال مبارک ہو گیا ہے وسال مبارک ہو گیا ہے انہیں اینجا دے بچے والوے کہا تے بچے دی روحی پرواد کھا رہ گئے بچہ وفات صحابہ نے کہا بی بیورہ کارے سنوں دفن کریے بچے میں کہن لگی نانا میں بڑا سفر کرتے آئیں اے میرا بچہ ہے پر میں نو دسو دی قبر کی تھے سرکار دی قبر مبارک تے آگئی کیے کین دی مہن سفر اوہ جاندہ راندہ کتھانے تو نہیں بیٹھا چوپا کھا رہی آرہ ہاں میں تا گالی بھول گئی ہاں کہن لگی نو دسو سرکار دی قبر کی تھے سرکار دی قبر مبارک تے آگئی اس عورت دی آنکھا وچے آنکھ سو جاری بھلا کی کہن دی ہے کہن لگی یا محمد اے بوے تے آیا نار اینج نہیں کریں دی میں تے بڑا سفر کرتے آئی سانگ بڑیاں آسا لہتے آئی سانگ تیریاں تریفاں سنتے آئی سانگ پر جدوائیاں تیرے میں الملاقات بھی نہ ہوئی تھی میرا بچہ بھی فوت ہو گیا بھلا میں گھر کے لے مو نہ لجاوا گی میں پچھلے آنکھی دس آگی کہ میں علاج کران گئیاں میرا بچہ فوت ہو گیا ہے اے بوے تے آیا نار اینج نہیں کریں دی میرا سفر تے بے کھوا میں کتنا سفر کر کے آیاں میں کتنا لمبا سفر کر کے آئی آیاں اس عورت نے رو رو کے دیویں کوئی تانے تے میرے دیں بھائیں اے میں روندیا روندیا حالی سرکار دی کبر مبارک تے بیٹھیں صحابہ جو حضور دے ایک غلام آگئے آکے کہن لگنی بی بی جلدی نہ رہا بیکھ تیرا بچہ کھیڑی جاندائی آجا تیرا پتر کھیڑی جاندائی پیو تا نہیں مرا تا کھیڑ دا پیائی اے میرے مدینے دے شہن شادیاں کروں نوازیاں آگے یہیں کمیں ہو گیا تے میرا نبی تے او نبی دندہ غلام اس علیہ السلام نے بھی بانتے آنا اس علیہ السلام نے آنا کیا مد تو پہلے نبی بان کے نہیں آنا ساڑھے نبی دہومتی بانتے آنا اللہ تعالی میں نے کمیں جے بندے دی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی اے بانی محفل انہ دا خیرات کرنا محمد منشاہ صاحب اور بھائی مشتاقہ مساہب انہ دا احتمام خیرات کرنا قبول میری ہونہ اے ادھار اے ادھار کارلا میں تو نہیں بولا جاندہ بیا تو انہوں پتہ ہے شہریں پاک دیتا شہر جیتا جو اور لگ دا بابو میرے یقین کرو نا میں بڑا گڑا درد اللہ تعالی آدھے محفل صدقہ میں نے کمیں جے بندے دی حاضری قبول و منظور فرمائے حاجی صاحب آنڈا تا پیانے دے آپ دا تا اندر بار دا بیٹھا ہے دا اوہ اتھے لگا پھر نا انتجام کر دا یا بابو میرے کل نہیں بولا جاندہ بیا ہی نہ کرو یا ادھار دا کہڑا ماں پہ مر آیا ہاں کہ بلا انہیں بے کھو نا ہاں